شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ جو ریمیننگ بیٹے تھا اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں آپ سکرین پر فرس لائن دیکھیں وہی سے سٹار کرتے ہیں پہلے سیچوئیشن تھی دولن کے گھر کی کہ وہاں پہ کیا ہو رہے وہ آپ کو پتہ ہے مولوی صاحب کا گھر تھا تو وہاں پر اس طرح کا یوزیول حلہ گلہ نہیں تھا جو شادیوں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو سیچوئیشن ہے on the other hand دوسرے ہاتھ یہ دولے کا گھر ہے شمیم احمد کا وہاں پہ سیچوئیشن جو ہے وہ کس طرح سے رائٹر نے لکیا تھی on the other hand دوسرے ہاتھ nobody could restrain کوئی نہ روک سکا restrain کا مطلب ہوتا ہے مزاہ مت کرنا یا روکنا یا stop کرنا ٹھیک ہے nobody could restrain کوئی نہ روک سکا شمیم احمد شمیم احمد کو from celebrating کہ وہ تقریبات منائے his marriage اپنی شادی کی anyway جس طرح he desired جیسے وہ چاہے ٹھیک ہے on the other hand دوسرے ہاتھ nobody could restrain شمیم احمد کوئی شمیم احمد کو نہ روک سکا from celebrating his marriage anyway he desired کہ وہ اپنی شادی کی تقریبات منائے جیسے وہ چاہے so he came تو اس لیے وہ آیا میری مہرن امیسٹ فائر ورکس with musicians playing gay tunes تو وہ جو شمیم احمد کی بات ہے so he came تو وہ آیا میری مہرن مہرن سے شادی کے لیے امیسٹ کا مطلب درمیان میں فائر ورکس کا مطلب پتاخے وغیرہ with musicians music والو کے ساتھ playing gay tunes جو کہ خوشی کی دنے بجا رہے تھے ٹھیک ہے جیسے یہ فوجی بینڈ لائک ہوتا ہے اس طرح سے کہ مطلب جو شمیم احمد تھا وہ پورے اپنے جو تھا وہ ٹشن میں آیا ٹھیک ٹھیک ہے بڑے تھوڑے سائز کے ہوتے ہیں وہ ڈرائگ آؤٹ اینڈ اوپنڈ وہ کھینچے گئے اور کھولے گئے ڈرائگ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا that night اس رات after a lot of whispering in one corner of the house گھر کے ایک کونے میں بہت زیادہ سرگوشیوں کے بعد many trunks بہت زیادہ trunks were dragged وہ کھینچے گئے اور اپنڈ اور the next morning اگلی صبح when the dowry was exhibited ڈوری کیا تھا جہیز exhibited کا مطلب نمائش جب جہیز کی نمائش لگائے گئی in the courtyard سہن میں the entire village was turned پورے کا پورا بھو حق کا بگا تھا by what it saw جو انہوں نے دیکھا تھا ٹھیک ہے بیٹر آپ نے پتہ نہیں ایسا کچھ دیکھا ہے کہ نہیں پہلے آج کال تو میریز حال میں جو ہے اس طرح کی نمائش نہیں ہوتی وہ تھوڑی بڑی قسم کی نمائش ہو گیا ڈریکٹ گاڑی شاڑی ہو جاتی ہے اللہ ہمیں بجائے ایسی مصیبتوں سے تو یہ جو ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ دھولن کے گھر والے trunk کے trunk جو ہے کپڑے پتہ نہیں کیا کیا سارے خاندانوں کے پتہ نہیں کیا کیا ان کو لایا جاتا اور پھر پورے سہن میں اس کی نمائش لگا جاتی جناب یہ برتن ہیں یہ کپڑے ہیں تو پھلکل اسی طرح جب یہ ڈوری کی نمائش ہوئی تو لوگ تو پتہ پہلے اوپر جو situation بتائی تھی وہ اس طرح سے تھا کہ جب کوئی مولوی ابول کے گھر کی بات کرتا تو لوگ ایسے باغتے جیسے پھولوں کی کیاری سے شہد کی مکھیا نکالائیں ہیں لیکن آپ لوگ حیران رہ گئے ہیں کہ ان کے پاس اتنا material کہاں سے آ گیا اس لئے وہ سارے سٹرنڈ تھی the next morning when the dhory was exhibited اکلی صبح مطلب جو شادی کی صبح تھی جب ڈوری جو تھی اس کی نمائش ہوئی in the courtyard سہن میں the entire village was turned پورے کا پورا گون جو تھا وہ حق کا بکا تھا by what it saw جو انہوں نے دیکھا تھا people were not impressed لوگ زیادہ متاثر نہیں ہوئے تھے much with the colorful clothes this was not unusual for this was not unusual کیونکہ یہ کوئی غیر معمولی جو تھی وہ بات نہیں تھی but the jewelry لیکن جو jewelry تھی مطلب جو gold کی چیزیں تھی it was incredible یہ حیرت انگیز بات تھی مطلب انکریڈی مل کا مطلب ہوتا ہے ناقابل یقین it was totally incredible for those کہ ان لوگوں کے لیے بالکل خیرت انگیز ناقابل یقین بات تھی کہ مولوی کے پاس sona کہاں سے آگیا jewelry کہاں سے آگئے people were not impressed much with the colorful clothes لوگ زیادہ رنگ بڑھنگے کپڑوں سے متاثر نہیں تھے for this was not unusual کیونکہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی but the jewelry لیکن جو jewelry تھی it was incredible یہ ناقابل یقین تھی some secretly believed کچھ لوگوں نے دل ہی دل میں اس بات کا یقین کیا that مولوی had a special amulet amulet کا مطلب تعویز کہ مولوی کے پاس کوئی خاص تعویز تھا whose charm blessed him with secret power جس کی وجہ سے جس کے جو charm سے جس کی وجہ سے مولوی کو جو تھا وہ blessed ہوئی یہ نعمت وہ اس کو عطا ہوئی secret power ایک خاص قسم کی جو طاقت ہے to get as much money کہ وہ اتنی رقم لے سکتا ہے as he desired جتنی وہ چاہے from the angel فرشتوں سے ٹھیک ہے لوگوں کو یہ لگا کہ شاید مولوی صاحب کے پاس کوئی ایسا تعویز ہے جس کی وجہ سے وہ ہر نعمت لے سکتا ہے secret power کے ساتھ مطلب خاص قسم کی طاقت کے ساتھ اتنی رقم فرشتوں سے لے سکتا ہے جتنی وہ چاہے مطلب لوگوں کو اس طرح feel ہوا ٹھیک ہے مطلب true feelings لوگوں کے بتائیں ہیں کہ لوگ اس طرح وہاں پر سوچ رہے تھے in the crowd حجوم میں there was also a loud mouthed old hag وہاں پر ایک بڑے مو والی بوڑی چوڑیل بھی تھی کھڑی کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے برائی ڈون لیتی ہیں کبھی بھی بٹے برائی نہیں ڈوننی اچھائی ڈوننی ہے صحیح ہے آپ نے دیکھا ہے شاہد کہ مکھی اچھے اچھے فلورز ڈونتی ہے اور ان پر بیٹھتی ہے شاہد کی مکھی والا بھی ہے وی روننا چاہیے نہ کہ اس کا جو دوسری عام ہوتی ہے عام مکھی جو گھروں میں آتی ہے مسا دومیسٹک کا یہ جو عام فلائی ہے وہ جناب دیکھتی ہے کہ کہاں گندگی ہے وہاں پر بیٹھتی ہے تو گندگی نہیں ڈوننی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں okay in the crowd حجوم میں there was also a loud mouthed old hag بوڑی چوڑیلوں کی طرح کی بڑی زبان والی عورت تھی who seem to have other views جس کے جو views تھے وہ تھوڑے اور تھے ٹھیک ہے یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر بات پر نظر رکھتے ہیں کہ مطلب یہ کہاں سے آیا وہ کہاں سے آیا in a loud whisper ایک اونچی سرگوشی میں whisper کی جیسے مندات کہتا ہے ہم میں تادی ہوں نا ٹھیک ہے مطلب ایسے تو نہیں کہا ہوگا میں غلط کہہ رہا ہوں in a loud whisper اونچی سرگوشی میں مطلب اپنی طرف سے لوگوں کو یہ شوق کیا کہ میں سرگوشی کر رہی ہوں میں آہستہ سے بات بتا رہی ہوں لیکن اونچی کی she pointed out اس نے اشارہ کیا that several suits in the dowry کہ جہیز میں کچھ جو سوٹ ہیں had once belonged to a woman وہ ایک عورت کے تھے who had died young جو کہ نوجوانی میں فوت ہو چکی تھی there were others جو باقی تھے which had been part of zeban's dowry جو باقی تھے وہ زیبن کے جہیز کے تھے کہتی ہے اچھا یہ جو باقی آدھے تو وہ کپڑے ہیں جو کہ ایک عورت فوت ہو گئی تھی نوجوانی میں اس کے ہیں دوسرے کپڑے زیبن کے جو مطلب مہرن کی امی ہیں ان کے اپنے جہیز کے ہیں even the bracelet یہاں تک کہ جو bracelet ہے جو ہاتھ پہ پہننے والا بازو پہ and the gold nose ring اور جو کان میں پہننے والی جو ring ہے are hers وہ بھی زیبن کیا کہتی ہے نہیں نہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ زیبن کی ہے یہ اس کی مادر کی ہے she added with conviction اس نے اس کو convict کرتے ہوئے اس کو add کرتے ہوئے جو ہے اس نے جو اضافہ کیا کہ اچھا مطلب but اچھا convict کیا مطلب وہ بھی حیرت زیادہ ہو کر آپ کیا کہہ رہی ہیں but the gold pendants لیکن یہ سنہری جمکے ٹھیک ہے یہ جو کانو کانوالے جو چودری فتح تاد نے دیئے she raised her eyes اس نے اپنی آنکھیں اسمان کی طرف اٹھائیں look toward the heavens اسمانوں کی طرف دیکھا as they were a gift from there کہ یہ تو کوئی اسمان سے تحفہ آیا ٹھیک ہے اوکے دیکھی جو دری فتح تاد نے کس بہترین طریقے سے help کی کہ کسی بندے کو نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آئے ٹھیک ہے ہمیں بھی اللہ ایسے لوگوں کی help کرنے کی تحفیق دی after the ceremonies were over جب تقریبات کا احتیطام ہو چکا تھا مہرن was made to sit in a plankuin مہرن کو پالکی میں بٹھایا گیا اب یہ کیا ہوتی ہے یہ پہلے زمانے میں گاڑیاں تو نہیں تھی ہوتی تو لکڑی کی بنائی ہوتی تھی اکثر ٹی وی میں دکھاتے ہیں کہ لکڑی کا جو تھا بنایا ہوتا تھا اور اس کو لوگوں نے اٹھایا ہوتا تھا beautiful decorated جس کو خوبصورتی سے سجائے گیا تھا it was covered اس کو کور کیا تھا with large silken cloth بڑے سلکے کپڑے کے ساتھ so that the bride could go to bridegroom's house in strict پردہ ٹھیک ہے تاکہ جو bride ہے جو دھولن ہے وہ جا سکے bridegroom's house دھولے کے گھر in strict پردہ جو تھا وہ مکمل پردے میں ٹھیک ہے as to study 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 کا مطلب صحیح طاقتور villagers جو گاؤں کے لوگ تھے مطلب دو جو صحیح ہٹے کٹے لوگ تھے carried it away اس کو اٹھایا کیونکہ مطلب ایک بندے کو اٹھانا مشکل کام ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب وہ جو پالکی ہوتی ہے جس کو پھلینکوین ہے اس کو دو لوگوں نے اٹھایا میرا تو خیال تھا اس کو چار اٹھاتے ہیں دو آگے اور دو بہرحال یہ کوئی اور اسے بھی پرونے زمانے کی ہوگی نا ٹھیک ہے مولوی ابول walked a few steps with it مولوی ابول اس کے ساتھ کچھ قدم چلا ٹھیک ہے پالکی کے ساتھ ساتھ he must have cried silently وہ آستہ سے رویا ہوگا for his eyes and nose were red کیونکہ اس کی آنکھیں اور جو ناک تھی وہ سرک تھی and he looked pale اور وہ pale لگ رہا تھا مطلب یلو یلو لگ رہا تھا مطلب اس کی رنگت جو تھی وہ ذر تھی at the same time he looked at peace لیکن اسی لمحے وہ خود کو امن میں محسوس کر رہا تھا وہ مطلب ایسے نہیں لکھیں گے at the same time بالکل اسی لمحے he looked at peace وہ بالکل جو تھا وہ سکون میں لگ رہا تھا as he went back to his house جیسے وہ اپنے گھر واپس گیا زیبن نسا suddenly appeared زیبن نسا اچانک کہیں سے نمدار ہوئی from behind the door کہیں دروازے کی پیچھے سے she held his hand and burst into tears اس نے اس کے ہاتھ پکڑے اور جو تھا وہ آنسوں میں پھوٹ پڑی look at this house اس گھر کی طرف دیکھو she said اس نے کہا soبنگ سے اس کیاں لیتے ہوئے without مہرن مہرن کے بغیر doesn't it look like a graveyard کیا یہ کسی قبرستان کی طرح نہیں لگتا مولوی ابول smiled and consoled her مولوی ابول جو تھے وہ مسکرائے and consoled her اور اس کو دلاسہ دیا don't be silly پاگل مت بنو زیبن زیبن has مہرن taken زبدہ also with her کیا مہرن زبدہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے what about شمسن شمسن کے بارے میں کیا خیال ہے suddenly he remembered something اچانک اسے کچھ یاد آیا عارف's mother عارف کی ماں where is زبدہ زبدہ کدھر ہے he asked in a whisper پر اس نے سرگوشی میں پوچھا inside crying اندر رو رہی ہے she replied اس نے جواب دیا زبدہ زبدہ مولوی ابول called her مولوی ابول نے اسے بلایا a few minutes later کس لمحوباد came out from the room کمرے سے باہر آئی she looked sad وہ غمگین لگ رہی تھی there were large dark patches of tears on her pink head cloth اس کے پنک کلر کے جو اس کے کپڑے تھے ٹھیک ہے pink head cloth اس کا جو pink سار کا دوبٹہ تھا اس کے اوپر بڑے بڑے آنسوں کے پیچز تھے بڑے بڑے آنسوں کے دبے تھے پتہ ہے light color کے اوپر جب پانی کا drop گرتا ہے تو وہ spread کر جاتا ہے ٹھیک ہے مولوی ابول said to wife مولوی ابول نے اپنی بیوی سے کہا عارف's mother عارف کی ماں have you noticed کیا تم نے notice کیا کیا تم نے notice کیا notice کا مطبط کیا کریں گے اس کی اردو have you noticed کیا تم نے notice کیا یہی کر لیتے ہیں he whispered اس نے سرگوشی کی this zabda of ours ہماری zabda have suddenly grown up اچانک بڑی ہو گئی ہے there was silence for a while تھوڑی دیر کے لیے ایک لمحے کے لیے جو تھی وہ خموشی تھی the مولوی ابول said مولوی ابول نے کہا perhaps to reassure himself شاید اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے reassure کا مطلب ہوتا ہے خود کو یقین دلانے کے لیے more than his wife اپنی بیوی سے زیادہ don't worry پریشان مت ہو اللہ almighty is kind and benevolent اللہ اللہ تعالی مہربان ہے بہت زیادہ it is a sin to lose faith یہ گناہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنا جو ایمان ہیں وہ کھو دیں oblivious of his surroundings oblivious کا مطلب ہوتا ہے oblivious پیٹے یہ کافی important loves ہے اس کا مطلب ہوتا ہے oblivious of his surroundings surroundings کیا ہوتا ہے ہمارا اردگرد oblivious کا مطلب ہوتا ہے جس کی ہمیں خبر ہی نہ ہو غافل ہونا ٹھیک ہے اپنے اردگرد سے غافل مولوی عبول's mind was racing elsewhere elsewhere means کہیں اور mind means brain racing ادھر ادھر گھومنا oblivious of his surroundings اپنے اردگرد سے غافل مولوی عبول's mind مولوی عبول کا دماغ was racing elsewhere کہیں اور گھوم رہا تھا as if in a trans جیسے کسی trans میں ہو trans کا مطلب ہوتا ہے جب بندہ کسی ایسی situation میں ہوتا ہے نا مطلب غم کی مطلب وہ in between ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا وہ کدھر ہے ٹھیک ہے جب ہمارا mind ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے تو اس کو trans stage کہتے ہیں he had called shamsan اس نے shamsan کو بلایا slowly arsigi سے his third daughter اس کی تیسری بیٹی came forward آگے آئی and began walking اور اس نے چلنا شروع کیا towards them ان کی طرف a few months later کچھ مہینوں کے بعد مہرنز marriage مہرن کی شادی کی شادی کے کچھ مہینوں کے بعد a primary school for girls was opened لڑکیوں کیلئے ایک primary school کھول چکا تھا in the village گاؤں میں all three years تینوں سال یہ تینوں سال مولوی عبود had two main sources of inspiration مولوی عبود کے پاس جو inspiration کے جو بہتری کے ٹھیک ہے جو اچھی امید کے جو sources تھے جو ذریعے تھے وہ صرف دو تھے ٹھیک ہے in which he had implicit faith جس کے اوپر ان کا implicit کا مطلب لگا ہوا تھا faith ایمان the first one was almighty Allah پہلے جو تھے وہ اللہ تعالی and after him اور اس کے بعد almighty کا مطلب ہوتا ہے powerful ٹھیک ہے تو جب ہم اللہ تعالی لگ دیتے ہیں تو تعالی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے متعال متعال کا مطلب ہے بہت بلان بہت انچہ very exalted ٹھیک ہے تو جب ہم almighty اللہ لگ دیتے ہیں تو اللہ تعالی اس کا translation پورا ہو جاتا ہے تقریباً ٹھیک ہے and after him اور اس کے بعد چودری فتداد اور اللہ تعالی کے بعد جو امید تھی وہ کون دے چودری فتداد it was certainly اللہ's benevolence یہ یقیناً certainly کا مطلب یقیناً اللہ's benevolence اللہ کی مہربانی تھی that sinners کے گھنے گار like مولوی ابول مولوی ابول کی طرح and زیب النساء اور زیب النساء کی طرح were still alive ابھی تک زندہ تھے and that اور کہ all their children were living ان کے سارے بچے رہ رہے تھے and مہرن had been married with such a splendor اور مہرن اتنے شاندار طریقے سے اس کی شادی ہو چکی تھی ٹھیک ہو گیا کہ زندگی اور جو ہے اور اس کی مشکلات اور اس کی آسانیاں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو یہ ہے کہ ہماری امید صرف اللہ رب العزت ہونے چاہیے باقی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ فتح میں دو دفعہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے پھر اس کے بعد ہی تھوڑے دیر کے بعد کچھ آیات کے بعد پھر عطلہ نے کہا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور وہ غالب حکمت والا ہے پہلے والے میں عَلِيمًا حَكِيمًا جاننے والا حکمت والا ہے اور پھر عَزِيزًا حَكِيمًا وہ غالب حکمت والا ہے جو اللہ کی حکمت ہے اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی پھر تو اللہ تعالی ہم سب کے حامیو ناصر ہوں دو ٹیل می کمینٹس میں کہ آپ کو کیسے لگا چیپٹر کیونکہ یہ چیپٹر جو تھا باقی جتے بھی ہم نے پڑے چیپٹرز وہ تھے بیٹھے ڈریکٹ دوسرے آؤثرز کے یہ پاکستانی آؤثر کا لکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے تھوڑا چینج ہوگا اچھا بھی لگا ہوگا ٹھیک ہے سٹے بلیسٹ اس کی ایکسرسائز کر لیں آکے جو ان کے مجھو ملٹی پل جائس پہ گا رہا تھے وہ کر لیتے ہیں write sentence in your notebook molvi abul had slightly bulging eyes ٹھیک ہے molvi abul کی eyes کونسی تھی slightly bulging تھی باہر ابری ہوئی تھی he wore rings with large stones سلور کی چاندی کی rings پہنتے تھے his cotton bag contained وہ جو کارٹن بیگ تھا اس میں کتنے پیسے ہوتے one fifty to two hundred ہوتا پرہیپس ٹھیک ہے اس کے بعد the name of his first born child was پہلے بیٹی کا نام کیا تھا زیبونیسا زیبونیسا نہیں تھا محرونیسا تھا زیبونیسا تو وائف تھی اس کے بعد چودری فتیداد was member of district board بورڈ کے ممبر تھی شمیم احمد was the یہ بیٹے مدی ینگیس تھا شاید son of حافظ نہیں نہیں only son وہ اکیلا بیٹا تھا حافظ صاحب کا جو فوت ہو گئے ہوئے تھے مولوی ابول had saved کتنے پیسے انہوں نے بچائے تھے میرا خیالہ 43 ہے نا this seven yards of silk that شمیم میاد for مولوی ابول was for وہ جو انہوں نے seven yards جو تھے جو seven ساتھ کپڑا نہ پا وہ کتنے روپے کا تھا 42 کا تھا few months after محرونیسا's marriage محرونیسا کی شادی کے بعد کونسا سکول کولا تھا village میں primary okay all these years مولوی ابول had sources of inspiration کون کون سے دو source تھے inspiration کے دو تھے Almighty Allah اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ کا لشکرو میں سے ایک بندہ چودری فتحداد okay this chapter has been completed stay blessed اللہ حافظ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کریں ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اللہ حافظ lawsuits اللہ when 快 مور بتا